چلا بھئی دیکھ اپنے کیا کرتا اے لطیفہ عرض کیا ہے ایک چور غوث پاک کو راستے میں ملا مدینہ منورہ سے ننگے پاؤں غوث پاک واپس تشریف لارہے تھے ہر چیز ہی کھانی چال رہی ہے پائی جی تو ایک چور جو ہے وہ راستے میں موجود تھا غوث پاک رضی اللہ عنہ جب اس چور کو دیکھا اس سے پوچھا کہ تم کیا کرنے یا کھڑے ہو کہتے ہیں میں تو دیہاتی ہوں لیکن اسی چور کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ غوث آزم تو نہیں اچھا چور نے نہیں پوچھا غوث پاک کو دل کے حالات پتا چل گیا خدا کا واسطہ یا کہا تم میرے بارے میں تو سوچ رہے ہو میں ہی عبدالقادر ہوں جب اس چور نے یہ سننا تھا تو تھر تھراتا ہوا آپ کی قدموں میں گر گیا غوث پاک رضی اللہ عنہ اس پر بڑا رحم آیا غیب سے ندہ آئی عبدالقادر اس کو اصلاح کا راستہ دکھا کر عروج اور بلندی عطا کر دو آپ نے جب اس پر اپنی نگاہ رحمت ڈالی تو بھر وہ چور کتب کے درجے پر فائز ہو گیا بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے سیدنا عسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ انہوں کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ مڈ بھیڑ میں جب وہ کافر میری تلوار کی نوک کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھتا میں نے پھر بھی اسے قتل کرتا بعد میں مجھے قلق تھا کہ مجھ سے مس ہینڈل ہوئے مسلم میں نے اللہ کے نبی الاسلام سے آکے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح میری ایک کافر سے جنگ ہو رہی تھی لڑائی کے دوران جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا تو آپ نے فرمائے تو انہیں کیوں قتل کیا اے رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ قتل آپ فرمائے تو انہیں اس کا دل چیر لیا تھا انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس امت کے تو اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں میں تو اولیاء اللہ جو ہیں ان کا تو مقام ایسا کہ میرے گھوڑے کے قدموں کی دھول سے جو بٹی نکلتی ہے وہ گھوڑے کے نتروں میں جا کے بیٹھے تو امت کا کوئی بابا اس کے برابر نہیں ہو سکتا جب بابے دل کا حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ جی ہاں میں نے دل چیر لیا تھا نا اس ٹیم میں نہیں سنو ان دیکھی دیکھ کانیاں یہ کتابوں کا دل تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ کتابیں اصر یہ دیس ختم نہیں بخاری مسلم میں لفاظ ہیں اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ نبیل اسلام فرمائے تو انہیں دل چیر لیا تھا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاب مقدمہ کڑا کر دے گا اور نبیل اسلام اس جملے کو ریپیٹ کرتے رہے اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا حتیٰ کہ سیدنا اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا میرا یہ گناہ تو دل جاتا ہے اسامہ ابن زید سر کوئی عام مندہ نہیں ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبیل اسلام کے بچوں کی مانت تھے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو نبیل اسلام بٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ ابن زید کو بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبیل اسلام کو اپروچ نہیں کر سکتے تھے تو اسامہ سے سبارش کرواتے تھے کہ حضور کا لادلہ ہے